کانگرس کے قدعور نتا پیچ دمرم پر قانونی شکنجا کرتا جا رہا ہے اب ایڈی نے ان کے خلاف دیش کے سب ائرپورٹ پر لک آؤٹ نوٹیس جاری کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یا دی پیچ دمرم دیش کے باہر جانے کے کوشش کرتے ہیں تو انہیں اس کے اجازت نہیں ہوگی اس کے علاوہ سپریم کورٹ پر ایڈی اور سی بی آئی کی طرف سے کیویٹ داخل کیا گیا ہے کہ یہ عدالت ان کی دلیل سنے بینا کوئی فیصلہ نہ سنائے آئین ایکس میڈیا کیس میں پورو ویتپندری پیچ دمرم پر گرفتاری کے تلوار لٹک رہی ہے کانگرس نے سی بی آئر ایڈی کاروائی پر نشانہ ساتھے اسے کیندر سرکار کی کٹ پکلی بتایا ہے کانگرس مہاسیچوٹ پریانکا وارڈرہ نے فیٹ کر پورو ویتپندری پیچ دمرم کو بچاؤ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سچائے کے لڑتے رہیں گے چاہے کوئی بھی پردنام ہو انہوں نے کہا کہ کیندر سرکاریں خلاف بولنے والوں کو ایک ایک کر شکار بنایا جا رہا ہے تمام قانونوں کے باوجود دیش کے بڑے بڑے سنسطانوں میں چھات ریگنگ کا دنش جھیلنے کو مجبور ہیں تازہ ماملہ ایٹاوا کے سی فائی میڈیکل انوستی کا ہے یہاں 150 سے ادھگ شاتروں کو سر جبرن مڑوا دیے گئے اور جونیر چھاتروں اور سینیر چھاتروں کے ہاسٹل کے سامنے پریڈ کروائی گئی ہاسٹل سے کلاس اور کینٹی تک انہیں سیر جھکا کر جانا پڑتا ہے اُدھر پریسر سے نکل کر ریگنگ کی چرچہ شاسن تک پہنچی تو کھلی بلی مچ گئی سپریم کورٹ نے کئی بار اپنے آدیشوں میں سختی سے ریگنگ پر روک لگانے کو کہا ہے ریگنگ کے خلاف قانون بھی سرکار نے بنا رکھے ہیں انوستی پریشاسن نے کہا کہ پورے ماملے کی جانچ کرائی جائے گی اور دوشیوں میں خلاف کاروائی ہوگی جمہو کشمیر میں حالات دھیرے دھیرے سمانے ہو رہے ہیں بدھوار کو گھاٹی میں بند پڑے میڈل سکول بھی کھول دیے گئے حالاکہ ان اسکولوں میں وہ بستیتی کافی کم رہی راجپال کے پرمک سچیو روہیت کنسل کے مطابق یہ سکول انہی علاقوں میں کھولے گئے ہیں جہاں پہلے پرائیمری سکول کھولے تھے کنسل نے بتایا کہ جمہو کشمیر میں 197 پولیس تھانہ شیطروں میں سے 136 پہ دن میں کرفیو ہٹا دیا گیا ہے ان میں گھاٹی کے 50 تھانہ شیطر شامل ہیں کنسل نے دعویٰ کے ایک گھاٹی میں بیتے 12 دنوں میں ایٹی ایم سے 8 سا کروڑ کی نیکاسی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ دکانے کھولی ہیں اور لوگ خوب خریداری کر رہے ہیں اس کے علاوہ راج کے 93000 لینڈ لائن فون میں سے 73000 لینڈ لائن بحال کر دیے گئے ہیں اتر پردیش میں یوگی سرکار نے دو سال بعد منتری منڈل کا پہلا وستار کیا راج بھون میں آیوجیت شپت گرن ساماروں میں 23 منتریوں نے شپت لی جس میں 6 کیبنٹ منتری اور 6 سوطنطر پروبھار کے منتری شامل ہیں مہندر سنگھ بھوپیندر سنگھ چودری رام نریش اگنیہوتری توریش رانہ انیل راجبر اور کملا رانی کو کیبنٹ منتری بنائی گیا ہے اس کے علاوہ کپیل دیو اگروال ستیش تیویدی نیل کند تیواری اشوک کٹاریا رام چہان رویند جائسوال کو سوطنطر پروبھار دیا گیا ہے اس سے پہلے وستار کے مدنظر ویتپندر راج شگروال اور انپامہ جائسوال نے منگلوار کو کیبنٹ سے استیفہ دے دیا تھا دلی میں یمونہ پورے اوفان پر اور خطرے کے نشان سے قریب دو میٹر اوپر بہر رہی ہے جس کے مدنظر سومار سے اب تک دلی سرکار نے قریب چوبیس ہزار لوگوں کو کنارے سے نکال کر سرکشت جگہوں پر پہنچ رہا ہے یمونہ کے خطرے کا نشان دو سو پانچ درشملہ اور تین تین میٹر ہے جسے یمونہ نے سومار شام کو ہی پار کر لیا اب اس کے دو سو سات میٹر سے بھی اوپر جانے کی آشنگ کا ہے جسے دیکھتے ہوئے بچاؤ دل کو چوبیس گھنٹے ایلرٹ پر رکھا گیا ہے بڑتی جلستر کو دیکھتے ہوئے اسے چاہے ومبارڈ نیانترن ویبھاگ نے سبھی چھوٹے بڑے سیور لائن سے یمونہ میں گرنے والی پانی کو روک دیا ہے سبھی سیویس ٹریٹمنٹ پلانٹ کو بھی بند کر دیا گیا دیش میں جاری آرثک سستی کے دور میں ایک اور بری خبر سامنے آئی ہے دیش میں بسکٹ بنانے والی سب سے بڑی کمپنی پارلے نے کہا ہے کہ اسے آج سے دس ہزار لوگوں کی چھٹنی کرنی پڑ سکتی ہے کمپنی میں قریب ایک لاکھ کرمچاری کام کرتے ہیں پارلے کمپنی پر قریب ایک سو پچیس دوسری مینیفیکچرنگ یونٹ بھی نر بھر ہے اس کے علاوہ کمپنی کی بکری کا آدھا ہے زیادہ حصہ گرامین بازاروں سے آتا ہے کمپنی یہ کہنا ہے کہ جیسٹی کو وجہ سے اسے نقصان ہو رہا ہے کمپنی نے مانگ کی ہے کہ سو روپے پرتے کلو یا اس سے کم قیمت والے بسکٹ پر جیسٹی کم ہو امریکی راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک بر پھر کشمیر کو لے کر مدھیستہ کی پیشکش کی ہے ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایسی ہفتے پردھان مندری نریندر موڈی کے سمکش یہ مددہ اچھائیں گے امریکہ نے پی اے موڈی سے کشمیر میں تناو کم کرنے کے لیے قدم اچھانے کا انورود کیا تھا ٹرمپ نے کشمیر مددے کو اس پھوچک بتایا ہے ٹرمپ نے پترکاروں سے کہا کہ کشمیر بہت جڑے لستان ہے وہاں ہندو اور مسلمان دونوں ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ وہ کتنے مل کر رہتے ہیں راستپتی ٹرمپ نے کہا کہ مدھشتہ کے لیے جو بھی کچھ بھی بہتر کر سکتے ہیں وہ کریں گے سعودی عرب میں آدھی آبادی کو بڑی راحت ملی ہے سعودی سرکار نے محلاؤں کو اکیلے ویدیش یاترہ کرنے کی انہمتی دے دی ہے اسے ایتھیہاسک صدہار مانا جا رہا ہے اس کے ساتھ صدیوں سے چلا آ رہا وہ قانون بھی ختم ہو گیا ہے جس کے تحت محلاؤں کو ستھائی روپ سے نامالک سمجھا جاتا تھا اس کے مطابق بینا کسی پورش سمبندی کے محلاؤں کو یاترہ کرنے کی انہمتی نہیں تھی نئے نیام کے مطابق اب 21 سال سے ادھک عمر کی محلاؤں کو پاسپورٹ حاصل کرنے اور ابھی بھاوق کے سہمتی حاصل کیے بینا ویدیش جانے کی اجازت ہوگی